اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کالج فور وومن یونیورسٹی کی طرف سے پہلی میریٹ لسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ ہم میریٹ لسٹ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میریٹ لسٹ میں جس کا نام آ چکا ہے اس نے فیس سمیٹ کب تک کروانی ہے وہ میریٹ لسٹ کو کس طرح سے دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ جس کا فرسٹ میریٹ لسٹ میں نام آ چکا ہے اس کو ڈوکیمنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں جو اس نے یونیورسٹی میں جا کے سمیٹ کروانے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ چینلز اور کمیونٹیز میں ایک لنک شیئر ہوا ہوگا جو کہ LCWU کی پہلی میریٹ لسٹ کا لنک ہے آپ نے سمپلی اس لنک پر کلک کرنا ہے اور آپ ڈائریکٹلی اس پیج پر لینڈ کریں گے جب آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے سکرول ڈاؤن کرنے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ میریٹ لسٹ جو اپلوڈ کی گئی ہے یونیورسٹی کے طرف سے یہ شو ہو جائے گی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈیفرنڈ ڈگری پروگرامز کے میریٹ لسٹ اپلوڈ ہو چکی ہیں فار ایکزامپل بی ایس بائی ٹکنالوجی بوٹنی، کیمسٹری، انوائرمنٹل سائنس اب جو بی ایس جیوگرافی ہے اگر آپ اس کے سامنے دیکھیں تو جو ویو کی آپشن ہے وہ فلحال بلیک میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لنک یہاں پر اویلیبل نہیں ہے بی ایس جیوگرافی کی میریٹ لسٹ ابھی یونیورسٹی کی طرف سے اویلیبل نہیں ہے یعنی کہ اپلوڈ نہیں ہوئی بلکل اسی طرح سے کچھ اور ڈگری پروگرامز جن کے میریٹ لسٹ ابھی یونیورسٹی کی طرف سے اپلوڈ نہیں کی گئی ہے فر ایکزامپل بی ایس ہیلتھ این فیزیکل ایڈوکیشن اس کے علاوہ بی ایس پارک سٹڈیز کی اور بی ایس سوشیولوجی کی میریٹ لسٹ بھی ابھی یونیورسٹی کی طرف سے اپلوڈ نہیں کی گئی ہے تو آپ نے جس بھی ڈگری پروگرام میں اپلائے کیا ہے اگر تو اس کی لسٹ اپلوڈ نہیں ہوئی ہے تو آپ نے ایک سے دو دن کا ویٹ کرنا ہے انشاءاللہ ایک سے دو دن میں میریٹ لسٹ اپلوڈ کر دی جائے گی انیورسٹی کی طرف سے اب فر ایکزامپل اگر کسی بچے نے بی ایس ہیلتھ اپلوڈ کیا تھا اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ پہلی میریٹ لسٹ میں آپ کا نام آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ویو لسٹ کے جو آپ کو شو ہو رہی ہے آپ اس پر کلک کریں گے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو اپشن شو ہوں گی کہ آپ اس کو کس کے ساتھ اپن کریں گے اگر ان کیس آپ یہ کام اپنے فون سے کہہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ وی پی ایس آفیس کو سیلیکٹ کر لیں گے تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ڈیریکٹ لی ہے ویب سائٹ سے جو آپ نے میریٹ لسٹ اپن کی ہے جس بھی ڈگری پروگرام کی وہ اپن ہو جائے گی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بی ایس بائیو ٹیکنالوجی کے لسٹ اپن کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہائیس میریٹ ہے وہ نائنٹی ایٹ پوائنٹ فور ون سے سٹارٹ ہو رہا ہے اسی طرح یہاں پہ میریٹ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے بالکل اسی طرح سے اگر آپ نے جس بھی ڈگری پروگرام میں اپلائے کیا ہے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا فرسٹ میریٹ لسٹ میں نام آیا ہے یہ نہیں آیا یا پھر آپ اس ڈگری پروگرام کا فرسٹ میریٹ لسٹ کا کلوزنگ میریٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی میریٹ لسٹ چیک کر لیں گے اور اگر ان کیس کو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے تو میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ کو ایک سے دو دن کا ویٹ کرنا پڑے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ایس بائیو ٹکنالوجی کا جو کلوزنگ میریٹ ہے وہ ایٹی تری پوائنٹ زیرو سکس تری بان ہے نیچے دی گئے انسٹرکشنز کو آپ لوگوں نے لازمی بہت غور سے پڑھنا ہے کیونکہ ان انسٹرکشنز میں انہوں نے سب سے پہلی بات یہ بتائی ہے کہ یہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں یونیورسٹی کے جانب سے بی ایس بائیو ٹکنالوجی کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو دوکیمنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کون سے دوکیمنٹس ریکوائیڈ ہیں ان کیس اگر آپ نے اس ڈگری کو پرسو کرنا ہے اور آپ پیس سمیٹ کروانا چاہتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے منشل کیا ہے کہ اوریجنل بینک پیڈ چلان کے سلپ آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کی میٹرک کا ریزلٹ کارٹ تھا یعنی مارک شیٹ جو جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد یعنی تقریباً ایک ہفتے بعد آپ کو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جو مارک شیٹ دی جاتی ہے یہاں پر اس کی بات کی جاری ہے یہاں پر سنت کی بات نہیں کی جاری بلکل اسی طرح سے فرسٹ یئر کی جو مارک شیٹ آپ کو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ملی ہے اس کی بات کی جاری ہے یہ جو اوریجنل ڈاکیمنٹ لکھا ہوا ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں یعنی کہ میٹرک کا ریزلٹ کارٹ اور اس کے علاوہ انٹر کا جو مارک شیٹ ہے انٹر کی مارک شیٹ اور میٹرک کی مارک شیٹ آپ نے اوریجنل لے کر جانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی فوٹو کپیز کروا کر ان کو اٹیسٹ بھی کروانا ہے جیسے کہ یہاں پر منشن ہے کہ آپ نے اٹیسٹڈ فوٹو کپیز لے کر جانی ہے اس کے علاوہ آپ نے دو فوٹو گرافز لے کر جانی ہے یہاں پر منشن نہیں ہے کہ آپ نے کس بیک گراؤن کی لے کر جانی ہے یعنی وائٹ یا بلو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی لے کر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اوریجنل سی این آئی سی اور بے فارم مانگا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ فی کس کس ڈیٹ کو ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پندرہ آٹھ دو ہزار چوبیس یعنی کے تھرزڈے پھر سولہ آٹھ دو ہزار چوبیس یعنی کے فرائیڈے اور انیس آٹھ دو ہزار چوبیس یعنی کے منڈے ان تین دنوں میں اگر آپ اس ڈگری پروگرام کو فائنلائز کر کے اپنی فی سمٹ کروانا چاہتے ہیں اور اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تین دنوں میں سے کسی ایک دن میں جا کر فی ڈیپوزٹ کرنی ہوگی لازمی اور جیسا کہ یہاں پہ سیٹریڈے اور سنڈے کا منشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ انیورسٹی سیٹریڈے اور سنڈے کو اوپن نہیں ہوگی ان دو دنوں کو آپ اویل نہیں کر سکتے ہیں فی سمٹ کروانے کے لیے اور آگے یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ ڈیورنگ بینکنگ آرز میں آپ اپنی فی سا کر سمٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو فسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا اور ان کیس آپ منڈے تک اپنی فی سمٹ نہیں کرواتے ہیں تو آپ کی سیٹ جو ہے وہ کینسل بھی کی جا سکتی ہے جیسا کہ دوسری انسٹرکشن کے بالکل آخر پر آپ کو یہاں پہ منشن کیا گیا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فی سٹرکچر کیا ہے جی بالکل اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ لہور کا بی فی سٹرکچر 2024-2025 انویل سسٹم کا گون ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1st year, 2nd year, 3rd year اور 4th year کی 1st installment اور 2nd installment کتنی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1st year کی پہلی installment بی فی کی 39,260 روپیز بلکل اسی طرح 2nd installment 28,240 روپیز اس کے بعد 2nd year کی 1st installment 29,040 روپیز اور 2nd installment 28,240 روپیز تو یہاں پہ یہ سارے کچھ مینچنڈ ہیں آپ یہاں سے بلکل ایزیلی اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی 1st year میں 2nd year میں 3rd year میں اور 4th year میں انسٹالمنٹس کتنی ہیں اس کے بعد نیچے examination یا thesis evaluation کی fee بھی یہاں پہ مینچنڈ ہے بی اے فی گرافک ڈیزائن ویجوال آرڈ انٹیریر ڈیزائن اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کی 1st, 2nd, 3rd اور 4th year کے حساب سے یہاں پہ آپ کو fee بتائی گئی ہے بلکل اس طرح سے laboratory charges کی بھی یہاں پہ 1st, 2nd, 3rd 4th year کی 1st اور 2nd انسٹالمنٹ آپ کو انہی چار degree programs کی given ہیں تو یہ ہے تو یہ ہے آپ کا LCWU لاہور کا فارم ڈی اور ڈی پی ٹی کا fee structure 2024 سے لے کے 2025 کے انول سسٹم کا تو بلکل جیسے ہم نے بی اے فی کا اوپر ایک complete آپ کو information دی ہے یہاں پر بھی آپ کو 1st year, 2nd year 3rd year, 4th year اور 5th year کی 1st اور 2nd انسٹالمنٹ کی complete information given ہے اور یہاں پہ total اور grand total بھی mentioned ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ LCWU کی طرف سے پہلی merit list جاری کر دی گئی ہے اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بلکل ان کے پہلی merit list اور اس کی جو instructions یونیورسٹی کی طرف سے given تھی میں نے وہ آپ کو بتا چکی ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کی مزید informative ویڈیوز بھی شیئر ہوتی رہیں گی ایک چیز کا لازمی آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ جو dates آپ لوگوں کو مینچنڈ ہیں ان پر fee deposit کرنے کی پوری کوشش کریں کیونکہ یونیورسٹی کی طرف سے date گزر جانے کے بعد آپ کو facilitate نہیں کیا جائے گا جیسا کہ second instruction میں بہت واضح طور پر انہوں نے مینچنڈ کر دیا تھا تو انشاءاللہ اللہ اب ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ